ہر جیت تو پارس آپ گئے میں اس سے گھبرائیں نہیں اور اس سے سیر کہا کے بولیں پڑے میچز میں جب آپ کلتی کریں گے تو آپ کو اس کا مذہب عبت نہ پڑے گا تب مجھا آوا تھا کھلا ہو میں کھلا ہو میں کہانی بنام نصیر پور مقابلہ سلوکہ دیا جہاں تر بہتر ہے تو یہاں پہ شہما کے داد شہما کے دادی کرنے کے لئے آئے آسیم اسٹائپ پہ نصیر پور کا یہ نوجوان بلے باز آسیم اسٹائپ پہ کاسم نانسٹائپ پہ شہما پہلی گذری کا تیار تین پرس تین بر کا مقابلہ ہے کتنے بنائے گی ٹیم بلا خوبصور میں دیکھر ہم گھوم کر کے لائے یہاں پہ ایک رنڈ تیزی کے ساتھ میں دیکھر ہم پورا کر رہے ہیں اسے ایک رنڈ کے ساتھ اسٹور کا آغاز کیا اپنا رپے ٹیم کا یہ ٹائم ہو چکی ہے تیار ہوتے ہیں یہاں پہ شہما لیفتہ ہن بلے باز کاسم کو تیار تو ہوسکی آپ پہنچے گیز کریں گے اور بہت اچھی گیز بیٹ کرنے میں کامیاب کاسم صرف آزم ہونے نہیں جانے جاتے ہیں یہ بھوپال ہو کلکتہ ہو ڈھونڈی ہو ممبئی ہو ہر جگہ کرکٹ کھیلتا ہے گھوم گھوم کر یہ نوجوان کھلا رہی لیکن شہما یہاں پہ زوردس ملے کرا ہاں گیز کی پورتہ ہاں سے بیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے پورتہ ہاں سے ہمارے کرا ہاں بیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے تیار ہوا رہے ہیں شہما تیار سے میچ میں تیزی رائے ورنہ بات میں بلے باز ہی آپ کریں گے تو دکتہ ہوگے دوست اس طرح سے بہترین گیز وہاں پہ ضرور ہلکا سا ڈائب کیا گیا ہے اس سے ہم آگر ہائٹک پوری کریں گے تو مہتاب کام آجا پہ سکھ رہا ہے اور جو برنیوں میں ہیں پانچ سو روپے کی نام دیں گے شامہ کی ہائٹک وکٹ پہ پانچ سو روپے کی نام لگا ہے پرنس جھولس آزم گرڈ ہائٹک وکٹ اور ہائٹک چھکے پہ دوستو کی نام لگایا ہے ہی ایک ایک سے آگیا آکر ڈائب کیا اور گیپ اینڈے کتنے جا رہی تھی بہا اچھا بچاؤ کی آگیا ادنام کے دورہ وہاں پہ ایک بھی لے گا اس کو روشی ایک کے ساتھ جب پہنچا ہے اس کو اور یہاں پہ تین ڈر پہلا بار جاری اچھا کھیل دکھا رہے ہیں یہاں پہ ٹیم گہانی اگر گہانی کی ٹیم چاریس رت تک روگ لے گی تین ور میں تو یہ میچ میں ہاں بھی ہو سکتی ہے ٹیم گہانی کچھ سوچتے ہوئے اپنے کھیل کو دکھانے کی پولی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ تیار ہوتے ہوئے توہاں شروع کیا آدھتے ہوئے اپنے کس کیا آپ وقت پہنچے اور پہترین سٹوک کاسم کے بلے سے آیا ہے بلکل میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو رسی چھے کے ساتھ جا پہنچا ہے اب یہاں پہ نورا شاہمہ تیار پین لبے والی مارک کے ساتھ نتاب خان پاسٹورپے کی نام کے نام اسمنٹ کیا ہے اگر ہائی ٹک پوری کرتے ہیں وکٹ کی تو لیکن وہاں پہ کاسم سامنا کر رہے ہیں اس کو نورن بن چکا ہے پہلے بار جالی تین پلس تین کے مقابلہ ذرا سا میچ میں تیزی لائیں وانا پھر اندھیرہ ہو جائے گا دوست تو دکت بہے گی تیار ہوتے ہو توہاں سوکیا سامنا پھر اندھیرہ ہو جائے سامنا پھر اندھیرہ ہو جائے سامنا پھر اندھیرہ ہو جائے کس طرح سے اپنے خیل کو دکھائیں گے شمسیالم آ رہے ہیں کہ دادی کرنے کے لیے کس طرح سے دادی کریں گے شمسیالم یہ دکھا جائے گا یہ آج کے دن کا آخری میچ ہے جس کے بعد جو بھی میچ ہوگا کل ہوگا یہ دیکھئے تائم کیا ہوگا میچ میں تیزی لائیں دوست جتنی جلدی آپ کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے کمیٹی تو میچ کروائے گی کروائے گی کسی بھی حال میں اندھیرہ ہو یا اجالہ ہو کمیٹی تو کہہ رہی ہے کہ کل فائنل ہے کس طرح سے دادی کریں گے بھی دیکھا جائے گا سورج لگ بھگ ڈوبنے والا ہے اور ابھی پہلی اننگ کے دوسرا اور چل رہا ہے تیم پلس تین کا اب کل بھائی جس کا بھی ہے اب کل اب سوال پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب کل جو بھی ٹیم ہوں گی بچی ہوں گی اب کل کھیلیں گی سب سنگ سیالم تیار کی بہت دیکھنے کے لیے یہاں پہ کاسم کو اور کاسم مکھو اسے پھلک کیا ہے یہاں پہ یہ بانڈے کے طرف آ رہی تھی اور یہ آپ پہر کا سارا چار اسی چار کے ساتھ اس کو جا پہنچا اب یہاں پہ سو لڑا رہا ہے ہاں 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 مجھے لگتا ہے آج صرف ایک ٹی ایک مائچ رکھا ہے کیونکہ اگر ٹائم رہتی تو اس کے بعد اس مائچ کی ویجیتا ٹیم کا سنجرپور سے مائچ ہوتا ہوں اس کو سترہ کسٹوٹے سنسالم سو سنسکت میں کھیل کو دکھانا پڑا ہے سنسالم یا اور آسین کو اور پہتری انگید بہتی پیاری گید پھر طرح سے بیٹ کرنے میں کام جاب ہے سنسالم بلکل اپنے تک بہت کے رکھا ہو گیا ہے اس ور میں بلکل موقع نہیں دے رہے ہیں بلے بازوں کو کہ آپ اپنے گیم کو کھل کے اس ٹوک کھیلیں اس طرح آپ تک چھرن ضرور آئے ہیں اب جو بھی ہے کل کھیلے گا بھائی پھر اسے کھیلنے کے لیے گئے تھے انگی جس میں سے گیت لگی وہیں پہ لڑکی رن ہی ملے گا اور کس معافتی کا اعلان یہاں پہ کیا گیا ٹیم میں لگ بگ 84 ٹیم ہے ٹیم انٹر ہوئی تھی اور دو اور کس معافتی پہ اسکور یہاں پہ ہے ماتر سترہ رن دو اور سترہ رن تو تیسرے ور میں کون سے گتاز آئیں گے کہ تازی کرنے کے لیے ادنان کو بنا لیا گیا کہ تازی کرنے کے لیے کاسیم اور آسیم میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کس معافتی والی بھائی کر رہے ہیں دو اور سترہ رن آج تو فائز بھی نہیں ہے نا وارسن ہے وارسن کی ٹیم تو میچ ہار گئی ہے وارسن کی ٹیم اس گراؤن سے باہر ہو چکی ہے کل کہاں سے انٹر ہوگا بھائی کل آخری دن ہے فائنل کی بات چل رہی ہے ابھی آپ انٹری کر رہے ہیں ڈیار ہوتی ہے اور اس مرتبہ بہت اچھی گئی تکو سر ٹائپ کیا گیا وہاں پہ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک رن نہیں آرگی ہے چھے رن اکیل نکلی ہو ڈیفی چھے کے ساتھ اس کو جا پہنچا ہوں اب یہاں پہ تیس ٹوانٹی تری اب اس پانچ گیدوں میں کم سے کم پندرہ بیس رن اور بنانا چاہ رہی ہے ٹیم نصیب کو اگر اس سکم رہے گا ڈیفی چھے کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اور یہ ناپ آؤٹ کا سارا یہاں پہ آیا ایک رن بیٹیزی کے ساتھ پہنچا ایک رن بیٹیزی کے ساتھ پہنچا چوبی فرن جب تک ایت لگا رہے ہیں تو اس جب میں دیکھ رہا ہوں بلے باز کریز میں ذل ہوم ہو چکا تھا کل اب سب کم ایچ کل ہے بھائی جو جو ٹیم جیتی ہے کل ہے اب جس کا بیمائج ہے کل ہے اسکر چوبیس اسکر چوبیس اسکر چوبیس تیہا ایک مطافر اور کون کر کے لائے بڑی کون سورتی کے ساتھ کے باؤنڈ کے باہر جا رہی ہے بلکل اسکوالک امپائر کے سر کے اوپر سے چھے رنو کے لیے اسی چھے کے ساتھ کو جب پہنچا ہے یہاں پہ تیس تیس رنو بہت جواب دینا پڑتا ہے دن بھر جواب تیار ہوتے مطافر آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور خوش تیسٹو گھوم کر کے لائے گے باؤنڈ کے طرف جا رہی ہے وہاں پہ امپائر کا عصارہ کیا چار چار رن اسی چار کے ساتھ کو جب پہنچا ہے یہاں پہ چاکتیس 34 تو کچھ کچھ رن بنا رہے ہیں اس ور میں اچھ رن بنا رہے ہیں آسو اپنی ٹیم کے لیے اس ور میں اب تک آ چکے ہیں سترہ رن بارہ چار سو لائک سترہ رن آ چکے ہیں اب کل سب کا مائچ ہے کل سب کا مائچ ہے 34 مائچ چکے ہیں تین پلس تین ور کا یہ مقابلہ ہے اترہ انترہ سا مائچ میں دوست تیزی لائیں تو بہتر ہوگا ابھی اس ور کی طور پر پچی ہوئی ہے اور سترہ رن آ چکے ہیں جس رحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل 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 لیکن یہ دکھت لینا چاہ رہے ہیں بہت اچھی گئت بلکل پڑا کھول میں کیا تھا لیکن ایک اور مل جائے گا اس کو رسی ایک کے ساتھ 33 35 اور یہ آخری قید ہوگی اس تیز ریور کی آخری قید ہوگی 35 بنائی ہے ایک تالیس بنائیں گے تالیس بنائیں گے 36 یہ تو وقت بتائے گا تیار ہوتے گئے سو سمجھ کے اپنے کام کو انجام دینا چاہ رہے ہیں اور پہت اچھی گئی اور ایک رن ملے گا اس کو رسی ایک کے ساتھ پہنچا اب یہاں پہ 36 37 رن کا ٹارگٹ 37 رن کا ٹارگٹ چاہیے 3 یہ بہت ملتکو حرین یہ بہت کہ جائے گہانی کی گہانی کی بللوازی کے پاس تصدر چھمتا ہے کہ یہ تھرک پہ سنتیس بنا سکتی ہے لیکن اس کو بنانے کیلئے کہنا آسان ہے کرنا پڑے گا کتنا مشکل ہے بڑے ہو کے بڑے رہنا بھی اپنی منزل پہ پہنچنا بھی خلے رہنا بھی تو مشکل پہ پہنچ کے کھڑے رہنا منزل پر پہنچتے رہنا مشکل ہے منزل مقصود آپ کو تلاس کر رہی ہے کہ کس جگہ آپ ہیں کہ آپ نے منزل کو آپ آئیں گے کیا پہنچے گے یہ پھرے مقب دو ہزاری کیس چمچماتی ہوئی بڑی خوبصور ٹرافیک آن لے کے جائے گا کل اس کا خیصلہ ہونے والا ہے کہ چمچماتی ہوئی ٹرافیک آن لے کے نکلے گا شمسی علم اور ادنان کی جوڑی کلیر بلے بادی کرنے کے لیے کس طرح سے بلے بادی کریں گے شمسی علم اور ادنان تین اوہر ٹرافیک پہ جا رہے ہیں سمسی علم نانش ٹائپ پہ ہوگے ادنان کی باز ہے محمد قاسم محمد قاسم ملک رہا ہوں گے بادی کرنے کے لیے یہاں پہ تیار ہو رہے ہیں انہوں نے معلوم ہے کہ ایک گلتی میں اس سے باہر کرے گی اس میں دونوں ٹیم اپنا سو سی صدی دینے کا کوشش کریں گے ہنڈڈ پرسنٹ کرنے کا کام کریں گے یہاں پہ بہترین ملک رہا ہونے والا ہے مقابلہ اچھا ہوگا ملک رہا ہے ضرور کم بنے ہیں لیکن مقابلہ بہت کانٹے کا ہونے والا ہے لیکن اگر دو تین وقتیں جلد گرا لی نصیرپور تو پھر میچ میں فست سکتی ہے ان کے پاس اچھے بلواز ابھی ماجد ہیں وسامہ ہیں سلمان ہیں کچھ بلوازی میں گہرائی ہے گہنے کے لیکن نام ہی کافی ہوتا ہے کبھی کچھ ٹیم ہوتا دیئے سیٹی ماربور سٹائل کروامور ٹیم مدک رہا ہوں یہاں پہ گدبادی کرے گی نصیرپور نصیرپور کے گدباز کاسم تلیاب کسٹر سوچ کے اپنے کھیل کو دکھانا پڑے گا یہاں پہ لیکن اپنے آپ کو روک لیا کسٹر سوچتے ہوئے اپنے کھیل کو دکھانا چاہ رہے ہیں اہترین ڈائیب کیا وہاں پہ فیڈر موجود فیل کرنے گے ایک کرنے ملے گا اس کو اسی کے ساتھ اس کو اور کا آغاز کیا کاسم تیار ہونا ہے ادران کے لیے ادران کافی خبور بلے باز ہے بڑی پیاری بلے بازی ادران کرتے اپنے ٹیم کے لیے اور تیار کاسم تواسل کیا بکٹ پہنچے گی کریں گے ادران کو بہت اچھی گی بلکل اندر کے طرف آ رہی تھی اور سکھیل نہیں سکے سمجھ نہیں سکے نتیجہ یہ ہوا کاسم اپنے بولنگ مارک پہ کاسم آج اپنے جو ترکش میں جتنی تیر ہے ہر تیر کو آزمانا چاہیں گے کاسم پر نوالو ہے کس مقابل کو جیتے گے تو ہمارا سفر اور آگے بار جائے گا اور اس پرمین کو ہر کوئی ٹیم جیتنا چاہ رہی ہے ایک اچھا اچھا اچھتے ہو کھیل دیا گیا یہاں بیٹی دی کا ساتھ میں دیکھنا ہوں کہ بہت ایک طرف جاری فیلڈر وہاں پیارے فیل کر لیں گے ایک لئے اور بلے گا جو پرمین کی پرول دعویدار دوست کل وہ کھیلنے والی یہ فتر پور فتر پور جو پرول دعویدار کومنٹ کی تیم ہے وہ کل کھیلے گی یہاں پر کاسم تلیا تونسلو کیا تونسلو کیا تونسلو کیا تونسلو کیا اور اس مرتبہ اچھا ڈرائیب ضرور کیا لگن کھلالی موجود دوہا پر فیل کریں گے ایک لئے کسی ایک لئے کسی لئے کسی لئے کسی لئے مقابلہ اور سینتیسرہ نوکہ تارگیٹ تارگیٹ پہلے ور میں تب تک تین بنے ہیں اور باؤنڈری آئے گا تبھی کام بننے والا ہے سنگل ڈبل سے بہت کام بننے بگڑنے والا نہیں ہے اور کاسم لیفٹ آن کے دبابی کرتے ہیں ودو پہنچے اور بہت اچھی گیل بیٹ کرنے میں کامیابی کاسم آدنان کو آدنان بلکل سمجھ نہیں پا رہا ہے یہاں پہ کاسم کو کاسم بہت تجربے کار کرکٹر ہیں عمر کم ضرور ہے لیکن ان کے گھر میں ہمیسا کرکٹ کھلا گیا آلی شیر بابا کے دتیجے ہیں ان کا اچھو تبھائی باسم بیسی ٹیم کا کیپٹن ہے اور یہ کاسم کے دادی کر رہے ہیں تیہا لمحے والی گواہ کا ساتھ امتاز کیا ودو پہنچے گے کریں گے اور اس مرتبہ آدنان کے بلکلے سے نکلا ہے گے جاری کافی دور تراؤڈ کیس کیجئے باہی نام ملے گا اس چھے کے ساتھ اس کو جا پہنچا یہاں پہ نارن نارن اور کس واپتی تو فتنپور کی ٹیم کل کھلے گی اس کا مقابلہ کس ٹیم سے ہوگا یہ تو جانے رب لیکن پرامین کے بتایا جا رہا ہے کہ بڑی دعوے دار ہے کھرے ماں تو فانل کھلے گا کبرا یہ مت فانل کھلے گا کھرے ماں فتنپور سائد منجر پٹی سے مقابلہ ہو فتنپور کا جیتے ہیں یہ تو اس میں دورانی آپ جیت کے بیٹھے ہیں شہنواز میں دیکھ رہا ہوں کافی سوچے ہیں بیٹھے ہوئے اس سے مقابلے کے بارے میں آپ کے باس آئے ہیں یہاں پر کے لادے کے لیے باسیں باسم ایک مطاف ہے بڑی کورتھا گیتی بیٹھ کرنے میں کامیاب ہی ہے بہترین کے بازی ہو رہی ہے نورن ضرور بنا ہے لیکن سات گیتیں زیادہ ہو چکی ہیں شمسالم کو دلے بادی کا نہیں ہوگی باسم کاسم کا یہ چھوٹا بھائی ہے دونوں بھائیوں کی جوڑی کے بازی کر رہے ہیں یہاں پہ اور دو لگاتار گیتوں کو ڈاٹ کرانے میں کامیاب میں کہہ رہا تھا کہ ان کوئی بہت زیادہ نہیں ہے کون آسیب بھائی گرر بھائی ہو گیا بھائی نمیز انف تو وہی میں دیکھنا بھی نصیر پور کے نام سے میں دیکھنا ہم بلے باز بیٹھو رہا ہے یہاں پہ کچھ بہت اچھا ہی نہیں تھی تیار ہوتے بھی اور پھر پہل کے طرح بیرد وائیڈ کا سارا حقائصی ایک کے فرد اس کو جا پہنچا یہاں پہ ترسر سیترس کے جواب میں تو لنگ بیش ٹوک آ جائے میچ بدل جائے گا اور ادنان اس ٹائک چار ایک مجھے دیجئے میں رن بنا آگا تو کیا رن بنا آئیں گے کیا اس ٹائک انہیں ملے گی اور باسم بابو کیا کریں گے تیار کراس ہو کیا وقت پہنچے گے کریں گے اور بری اچھی گی بہتری ہیں گے باب دی لیکن وہ آئیڈ کا سارا یہاں پہ پھر آئے گا وہ سب بیکار کی بات ہے مجھے دیکھیں کیا میچ دیکھنے آتے ہو میچ دیکھئے باقی مجھے دیکھنا ہے میری پروفائل کمر آسیف دیکھ لیجئے بھائی سنہرا مختلف دیکھا جا رہا ہے ہوا میں کھیلا وہاں پہ تو آسیم کیچ لے بیٹھے نتیجہ یہ ہوا کی وکٹ بھی لگیا سم سے آلم آؤٹ اب کون سے والے باز جائیں گے والے بازی کرنے کے لیے اس ورمے آپ دیکھ رہے ہیں ایک رن ضرور آیا وائڈ کے شکل میں لیکن تین گیجوں کو ضائع کر دیا ہے ٹیم آلیکم سلام ماجد والے بازی کرنے کے لیے انہیں کے پاس کلاس ہے کتنی بال اور کیا کریں گے کبھی نہیں وہ اپنی کا موقع ملے گا جب پردھان ریٹائر ہوں گے تبھی مجھے لگ رہا ہے انہیں موقع ملے گا اپنی کرنے کا جساں سے ماجد کی تش ہیں بلے باز تش میں کرتے ہیں بلے بازی تو انہیں تو موقع ملنا چاہیے تھا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے کوش سورتی کے ساتھ اپنے کھیل کو دکھانے کی فوری کوشش کرتے ہوئے تیار ہو رہے ہیں یہاں سے کسی نے انتظار نہیں لگا تھا کہ اچھے کے بازی بازی کرے گا بہت اچھا کے بازے ہر وقت بلے بازوں کو پڑھ کر کے بازی کرتے ہیں اور سینٹس کے جواب میں تو چھتی سرن ابھی بھی چاہیے میں جیتنے کے لیے ساتھ گیتوں پہ چھتی سرن نکس پہ ساتھ وال چھتی سرن آئے گی اور تبھی کام بنے گا ورنہ کام بگر جائے گا ٹیم کا اور اس مرتبہ بلنے کا ذراسہ باہر اس کا لگا ترمنت کے پہنچے ایک رن کے لیے سکوری سے ایک کے ساتھ بارہ بارہ رن اور یہ دوار کی سوابتی دکھائی جا رہی ہے ابھی ایک گن پچی ہوگی ہے دوست ابھی ایک گن ہے تو بارہ بنے ہیں اس پہ ماجد کیا کریں گا بھی دیکھیں گے کہ پریزورتس بلے بازی ماجد جس کا بھی ہے کل ہے بھائی رات ہو گئے سام ہو گئے دوارڈ کی گئی دوست اس لیہاں سبیلے ایک گنے پڑے گی اپنے اور کی اس کو یہاں پہ بارہ رن ایک بکٹ کے نقصان پہ ایک اور کسوابتی پہ دوسرا دار جاری تین پلس تین کے مقابلے میں سینسس کا پارگٹ دیا ہے تیار ہوتے ہو ساری ٹیموں کا مجھے گی کریں گے اور باکھو سر وارڈ شاہ پہتری ہی ان میں نے کہا اسٹو کھلا اس کو اسی چھے کے ساتھ اٹھارہ رن ایسی کن لباسوں کو روپ کر کیا کریں گے اب یہاں پہ آبیت کے بڑے فیورٹ یہ ہیں آج آبیت کے کون کون فیورٹ ہوں گے یہ دیکھا جائے اب اندھیرم ہوئی کھا بھیا لا جواب اسٹو کھلا تھا دوست تو یہاں پہ اٹھارہ رن اب انیس رنگ چاہیے چھے کے دوننی سر سہمہ رہیں گے دوست تو اپنے کام کو انجام دیتے رہیں گے ادنام اور سہمہ کی جوڑی ہے کہنے کہ تو یہ انیس رن ہے کہ تین ہی اور باونڈری چاہیے لیکن اس تین اور باونڈری کو نکالنا ہوگا تک کام بنے گا باونڈری چاہیے علیکم السلام نہیں یہ ہر گئے ارنسے بولو کہ گاو میں ڈاٹ سننے سے بہتر ہے کہ گھار کی ڈاپ نہ سنی جائے گاو میں ڈاپ سنی جائے ارنسے میں چھار رہیٹا ہے راشد بھائی آسل تیار تواسلو کیا ایک بات افصیل پڑی اچھے گئے سکتے دشتوں کٹھا دیا ہے کہ ڈاونڈری کی طرف جا رہی ہے اور فیلڈر وہاں پہ آ رہے ہیں کیا ہزار یہ اچھے اسی چھے کے ساتھ سکر جا پہنچ آپ یہاں پہ چوبیس رن وہ کابلہ کھیچ رہے ہیں ادنان اور سہما کے پاس وہ ایبیلیٹی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے لیے کچھ کر سکتے ہیں چوبیس رن ہو چکا دوست چوبیس رن بن چکا ہے پیرہ رن ہو چکا ہے اور پھر اس مرسوانی چھ رہتے ہوگے گیت کو ملتے دیگا ایک رن مل جائے گا اسے ایک رن کے ساتھ اس کو جب پہنچا اب یہاں پہ پچیس بارہ رن اور چاہیے چار گیت بارہ رن چار بال بارہ رن چار بال بارہ رن یہ والا بیش بھی ایک دم کلوز ہو رہا ہے چار بال بارہ رن کی ضرورت آپ بھی جو چچا ہے دوست پاس سورپے کی نام دیں گے ماجد کو عرص سابر سے خروق جاؤ یار کیوں بلاک ہونے پہ تلے ہو ایک دم تنجر پور جی بھئی بھئی کس سوچتے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ گزادی کریں گے ماجد کے لیے دعا شروع کیا ابھی پہ پہنچے گیت کریں گے ماجد کو نیچی رہتی ہوئی کہ یہ بہت خود سکت گیت بیٹ کرنے میں کامیاب ہے تین مال بارہ رن انہیں معلوم ہے کہ کب کیا کرنا ہے بارہ رن چاہیے بھی میں جیتنے کے لیے تین گزے بچی ہیں تین گز پہ ساتھ آیا تین گز پہ بارہ رن چاہیے بھڑیا رہا رہ گئی مالکہ السلام ماجد پہ تیار ہو رہے ہیں سوچتے میں کھل کو دکھانے کی پوری کوشت کریں گے ہم پکاس کیا آسیمار بلکل بلاک ہول میں کر دیا بلکل بلاک ہول میں کیا یہاں پہ نصیر پور اب میک میں بن چکے ہیں سٹی ماربا سٹائل نصیر پور ٹیم ملکرام بلکل بنی ہوئی ہے اسی ایک ان کے ساتھ جب پہچا چھوٹس بیت دسترن دو بول ایک یارہ رن دو بول ایک یارہ رن اور کمیٹی کو جتنے بچے ہیں دوست آب اسے ملے دو بول ایک یارہ رن کبھی بچوں کہتے ہیں کبھی بچوں اس کہہ دیتے ہیں کبھی بچوں اس نہ کہہ دیں مجھے یہ ویڈا لگ رہا ہے پہتری نوریو بڑا اچھا ٹائی کیا گیا تھا ایک بول پانچ رن ایک بول پانچ رن ایک بول پانچ رن اگر چوکہ لگا تو سپر اوور کیا سپر اوور ہوگا اگر چاکہ لگا تو میچ برابری پر چھوٹے گا کیا نصیر پور جیتے گی یا کہہ نہیں جیتے گی ایک بول پانچ رن نصیر پور جیت گئی چار رنوں سے مقابلہ جیتنے میں کامیاب رہا ہے نصیر پور اور اب یہ دور میں پرویز کر لیا ہے اور آج کا مقابلہ دوست یہاں پہ ختم ہوا نصیر پور جیت گئی ہار جیت تو پارساب گیم ہے لیکن سنگرس کرتی رہی تیم اور نصیر پور ٹیم ذرا سا کمنٹی باس دیا کے ملے چلیے ملتے ہیں اب کل نصیر پور ٹیم ملتے ہیں کل